السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آج کا ہمارا سبق سبق نمبر چار الالغابہ ہے غابت جنگل کی جانب غابت جمع غابات جنگل جنگل جا رہے ہیں وہ لے کر حضرت یوسف کو وَفَرِحَ الْإِخْوَةُ كَثِيرٌ لَمَّا أَذِنَ يَعْقُوبُ لِيُوسفَ آپ ایک کام کیا کیجئے اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ کو چوتھا لیسن دیکھنا ہے تو آپ جو ہے کتاب ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ کو لنک جو ہے ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو آپ ریڈنگ کر کے آیا کریں تو اس سے کافی فائدہ ہوگا ہے کیونکہ ریڈنگ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے قثیراً بہت عزینہ یعظمو اذنن اس کے معنی اجازت دینا اور فریحہ کے معنی خوش ہونا اور تمام کے تمام بھائی خوش ہوئے بہت زیادہ جب اجازت دے دی یعقو علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے واسطے وظہبو الہ غابتن اور وہ سب کے سب گئے ایک جنگل میں وعلقو یوسف فی بئرن اور انہوں نے ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو ایک کوئے میں فی الغابت جنگل کے اندر کوئی خاص جنگل تھا اس میں ایک کوئے کے اندر انہوں نے ڈال دیا علقا سے فعل ماضی ہے علقا جمع مذکر غائب کا سقہ ہے علقا علقا یا علقا ڈال دیا ولم یرحمو اور انہوں نے رحم نہیں کیا دیکھئے لم جو ہے آپ کو اگر معلوم نہیں ہے لم جو ہے نا لم یہ فعل مزارے پر آتا ہے رحیمہ یرحمو یرحمو فعل مزارے تو لم فعل مزارے پر آتا ہے اب دیکھئے یہ اصل تھا یرحمو نہ تھا نا تو آخر میں نون تھا تو جو آخر میں نون ہوتا ہے نا تو لم اس نون کو بھی گرا دیتا ہے یعنی پوری گردان میں کدنے نون آتے ہیں یرحمو یرحمانی ایک یرحمو نہ دو ترحمو ترحمانی تین یرحمنا چار ترحم و ترحمانی پانچ اور ترحمون اچھے ترحمینا سات ترحمینا آٹ ٹھیک ہے اور ترحمنا نو آتے ہیں تو سات جو اس میں نون ہے نا یعنی جمع موننس غائب کا چھوڑ دیجئے اور جمع موننس حاضر کا چھوڑ دیجئے یعنی یرحمنا ترحمنا یہ دو چھوڑ دیجئے ان دو کو چھوڑ کر لم جو چاہے جون سے سیغے پا جائے تو اس کا نون وہ گرا دے گا لم کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ لم یرحمون لم یرحمان ہے نا لم ترحمان کر دے گا لیکن جو یرحمنا ترحمنا والا نون ہے نا اس کو نہیں گرا پاتا ہے وہ لم یرحمنا ہی رہتا ہے اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تفصیل سے بس تھوڑا آپ جان لیجئے کہ یرحمنا ترحمنا والا جو نون ہے وہ نون زمیر ہے زمیر زواد سے وہ نہیں گرتا اور جو یرحمانی ترحمانی ترحمونہ ترحمینہ ہے ناجر حمونہ والا جو نون ہے باقی جتے نون ہے پوری کردان میں وہ سب نون ہے ایرابی کہلاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں لم کی وجہ سے ٹھیک ہے لم ہے اور بھی کافی حروف ہیں جن سے گر جاتے ہیں اب یہ خالی ہم لم کی بات کر رہے ہیں اور ترجمہ دیکھیں ترجمہ یہ کر دیتا ہے لم فعل ماضی میں انہوں نے رحم نہیں کیا لگے یہ مظاہر ہے یہ رحم رحم کرتا ہے یا کرے گا ہونا چاہیے تھا لیکن لم کے اندر یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ ٹرانسلیشن میں بھی چینجن کر دیتا ہے اور اسی طرح وہ ورڈ کو بھی چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لم کی پاور ہے اور انہوں نے رحم نہیں کیا یوسف السغیرہ چھوٹے یوسف پر یہ مفہول ہے چونکہ یہ محصول صفت ہے دیکھیں یوسف already جائے عالم ہے یعنی یہ معرفہ ہے اس پر لفلام نہیں ہے اگرچہ لفلام ہونا ضروری نہیں معرفہ کے لئے کسی کا نام ہو تو وہ معرفہ ہوگا تو صفت جو آئی ہے وہ معرفہ آئی دیکھیں لفلام یہ بھی معرفہ ہے اگر آپ کو یہاں لفلام نہیں دکھ رہا ہے لیکن نام ہے نا تو اس لئے معرفہ ہے تو یہاں پر بھی معرفہ ہوا تو دونوں محصول صفت ہوئے اور مفہول بن گئے یرحمو کے اور انہوں نے رحم نہیں کیا چھوٹے یوسف پر ولن یرحمو یعقوب الشیخہ اور یہ بھی سیم ایک دم بلکل اور انہوں نے رحم نہیں کیا بوڑے بڑے بوڑے یعقوب پر یہ دو دو صفت آگئی ہے الشیخ القبیر بڑے بوڑے یعقوب پر انہوں نے رحم نہیں کیا یہ بھی صفت ہے کیونکہ یعقوب عالم ہے نا نام ہے تو معرفہ ہوتا ہے وہ بغیر علی فلام کے ہی وکانا یوسف ولدن صغیرن اور یوسف علیہ السلام وہ چھوٹے لڑکے تھے چھوٹے بچے تھے ولدن صغیرن محصول صفت ہے اور کانا کی خبر ہے وکانا قلب ہو صغیرن اور ان کا دل بھی چھوٹا تھا ہو کی ضمیر جا رہی ہے یوسف کی جانب ٹھیک ہے میچنگ ہو رہی ہے میل کے اندر ہو میل کے لیے آتا ہے مذکر کے لیے یوسف مذکر ہے اور ان کا دل چھوٹا تھا وکانا دل بیر عمیقتن اور کواں جو ہے وہ بہت گہرا تھا عمیقتن کے معنی آتے ہیں گہرا قلب جمع قلوب دل آتے ہیں ہارٹ جس کو بولتے ہیں بیر جمع آبار کواں عمیقہ گہرا اور کواں گہرا تھا بیر جو اصل میں مؤنس سمعی ہے مؤنس بولتے ہیں اسی لئے وہ کانت کی میچنگ ہوئی ہے کانا کانا کانو کانت اور عمیقتن یہ مؤنس لائے گیا ہے کانا کے خبر ہوئی ہے کواں گہرا تھا وکانت البیر مزلمتن مزلمتن کے معنی آتے ہیں تاریخ گھپ اندھیرہ جس کے اندر ہو خوب اندھیرہ اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو اور کواں تاریخ تھا مزلمتن تاریخ یہ بھی سیم اسی طرح کا قائدہ ہے کانا کا اسم اور مزلمتن کانا کے خبر کانا کا اسم جب بھی آئے گا وہ ہمیشہ پیش والا ہوگا دیکھیں کانل تلبیر اور جو خبر آئی گی وہ ہمیشہ زبر والی ہوگی قرآن کریم میں آپ کو آیت یاد ہوگی وکان اللہ غفور الرحیم وکان اللہ دیکھیں پیش ہے اس پر اللہ پر غفورا جیسے یہاں پر مزلمتن پر زبر ہے اسی طرح وہاں پر بھی غفورا پہتا ہے تو یہ کانا کا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وکانا یوسف وحیدا اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے وحید بولتے ہیں تنہیں تنہا اکیلے یعنی ایک تو دل چھوٹا تھا پھر کون گہرا تھا پھر کون تاریخ تھا اور یوسف علیہ السلام اکیلے تھے تو یہ سب حالات تھے لیکن ولیکن اللہ بشر یوسف لیکن اللہ تعالیٰ نے خوش خبری دی یوسف علیہ السلام کو بشر کے مناتے ہیں خوش خبری دینا یوسف علیہ السلام کو خوش خبری دی وقال لہو اور ان سے کہا یعنی ان کے دل میں بات ڈالی لا تحزن حزینہ یا حزنوں کی معنی ہے غم کرنا کہ غم مت کرنا ولا تخف اور مت ڈرنا خافا یا خاف اسے فعلے نہیں ہے لا تخف مت ڈرو ان اللہ معاکہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں وَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنُن اور وَوَا لَگَي سِنَ لَگَي يَكُونُا لَگَي اور انقریب ہوگا تمہارا ایک مقام تمہارا ایک شان ہوگی تمہارا ایک مقام ہوگا کیا کیا ہوگا سَيَحْزُرُوا إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ سِنَ لَگَي اور یحضرُوا لَگَي حضرہ یحضرُوا کے معنی حاضر ہونا آنا انقریب آئیں گے تمہارے پاس بھائی بتاؤ گے بھی اخبر آئیو خبرو سے یہ تخبرو یوسف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تم بتاؤ گے ہم ان بھائیوں کو بھی اس کے بارے میں مَا فَعَلُوهُ جو کچھ انہوں نے کیا یعنی ایک وقت آئے گا دیکھ لینا تمہیں بتا دو گے کہ تم نے مجھے کوئے میں ڈالا تھا تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا تم ان کو بتا دو گے وَلَمَّا فَرَغُوا مِن شَأْنِهِم اور جب وہ سب کے سب فارغ ہو گئے اپنے کام سے شَأْنُتْ کے معنی کام فَرَغَ يَا فَرُغُوا کے معنی فارغ ہونا اور جب وہ فارغ ہو گئے اپنے کام سے وَأَلْقَوْ يُوسُفَ فِي الْبِرِ اور انہوں نے ڈال دیا یوسف کو کوئے میں اجتماع ہو تو وہ سب کے سب جمع ہوئے آپس میں اکھٹا ہوئے وہ اجتماع کے معنی جمع ہونا اجتماع جیسے بولتے ہم تو وہ سب اکھٹا ہوئے وَأَلُوا اور انہوں نے آپس میں باتیں کی انہوں نے کہا کہ مَذَا نَقُولُ لِأَبِينَا کہ ہم کیا کہیں گے اپنے اببہ سے لِأَبِينَا اپنے اببہ سے مَذَا نَقُولُ ہم کیا کہیں گے مَذَا کے معنی کیا قَالَ بَعْضُهُم تو ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا بعض بولتے ہیں ایک کو ان میں سے ایک بھائی نے کیا مشورہ دیا کیا کہا کہ ہمارے اببہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ بیڑیا اس کو کھا جائے گا فَنَقُولُ لَهُ تو ہم ان سے کہہ دیں گے صدقتہ تم نے سچ کہا تھا صدقہ یا صدقہ کے معنی ٹھیک ہے نا سچ کہنا کہ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا یا اببہ نا یا ہمارے اببہ جان قَدْ اَقَلَهُ زِئِبُ یقین ان کو بیڑیا کھا گیا ہے ٹھیک ہے قد فعل ماضی پہ آ گیا ہے تو ہم درجمہ کیا کریں گے کھا گیا ہے اس کو بیڑے نے کھا لیا ہے تو سمپل جواب ایک دم ہمارا اببہ کو پہلے ہی ٹرکتا ہم یہی بتا دیں کہ بیڑے نے کھا لیا تو کیا ہو سب کے بات سمجھ میں آئی وَا فَقَلْ اِخْوَةُ عَلَىٰ ذَلِق تمام بھائیوں نے اس پر ایگری کر لیا متفق ہو گئی وَا فَقَ عَلَىٰ کے ساتھ آئے گا ٹھیک ہے ذَلِقَا مَنَا اس بات پر سب بھائیوں نے ایگری کر لیا وَقَالُو اور ان سب بھائیوں نے کہا نعم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نقور لہو ہم ان سے کہہ دیں گے یا بانا اے اببہ جان اے ہمارے اببہ جان نا کے معنی ہمارے اے ہمارے اببہ جان قد اکل اوزیو ان کو بیڑے کھا گیا ہے قَالَ بَعْزُ الْإِخْوَانِ ایک بھائی نے کہا ایک بھائی نے پھر جو ہے مشورہ دیا کہا وَلَاكِنْ مَا آئیَتُ زَالِقَ لیکن اس کی کوئی علامت تو ہونے چاہیے نا آیتوں نے بولتے ہیں نشانی قرآن مازے ہیں نا آیت وہ آیت کے معنی نشانی کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی کیا نشانی ہو کیا علامت ہو کیا بیڑے نے کھا لیا ہے قَالُو تو سب بھائیوں نے ایک دم کہے دیا ان بھائیوں نے کہا آیتُ زَالِقَ اَدْدَمُ اس کی نشانی خون ہے سمپل ایک دم خون ہم لگا کر لے جائیں گے اور دکھا دیں گے جو ہے سب کبڑے پڑڑے خون میں ہیں اور جو ہے کھا گیا ہے بیڑیا تو انہوں نے کیا کیا وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ بھائیوں نے پکڑا لیا کبشن ایک دمبے کو وہی سے جنگل میں سے پکڑا ایک دمبے کو وَزَبَحُوهُ اور جوا کر دیا اسے اسے کاٹ دیا وَأَخَذُو قَمِيْسَ يُوسُفَ اور انہوں نے لی یوسف علیہ السلام کی قمیس قمیس نکالی اور لی وَصَبَغُو سباغہ کے معنی آتے ہیں رنگ دینا کلر کر دینا اور ان سب نے کلر کر دیا ہو اس کو کس کو کمیس کو کس چیز میں خون میں اس کو کلر کر دیا وَفَرِحَلِ اَخْبَتُ جِدَّن سب کے سب بھائی جو ہے بڑا خوش ہوئے خوش ہوئے وہ کہ ٹھیک ہے وَقَالُو اور انہوں نے کہا آپس میں کہنے لگ گئے الْآن یُصَدِّقُ أَبُو اب تو ہمارے ابو سچ مان لیں گے صدق یُصَدِّقُ تصدیق کرنا سچ مان لینا اب ہمارے ابو جو ہے بلکل سچ مان لیں گے انہیں کوئی ذرہ بلا برشک نہیں ہوگا انہیں واقعی احساس ہو جائے کہ ہاں بیڑیا ہی کھا گیا ہے بڑا انٹریسٹر سبق تھا یہ ماشاءاللہ تو یہ ہمارا مکمل ہو گیا آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ جو ہے ہمارے لئے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مزید جو ہے کہنے کی توفیق مصیب فرمائے اور صحیح طرح سے دین کی خدمت کی توفیق مصیب فرمائے اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جزاکم اللہ خیر اور احسن الجزا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ